نیوز کانفرنس کریں آپ کو ڈی اے چلتے ہیں تو اب یہ کوئی ہمیں بتائے کہ یہ معاہدہ کس نے کروایا تھا اور اب کس نے ختم کیا کس پر اعتبار کریں ہم دوبارہ سے بورڈر بن کر دیا ہم کب کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے کوئی کام کریں آپ رہداری دیں جو صرف وہاں کے رہنے والے ہزاروں لوگ ہیں جن کی در ادھر دونوں طرف دکانے ہیں کام ہیں خاندان ہیں رشدار ہیں آپ کو یہ سہولت دیں افغان حکومت سے بات کریں پروپر اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ویزا ہونا چاہیے جن کی معیشت بلکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اس پر کیوں نہیں کام ہو سکتا رہداری کا ایک نظام بننا چاہیے اور پروپر نظام بننا چاہیے رشوتیں لے کر سارے کام ہو جائیں جائز طریقے سے کوئی کام نہیں کرنے دیں تو کون بینیفیشری ہے اس کا وہی لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لہٰذا اس مسئلے کو بھی ایڈرس ہونا چاہیے تو یہ جتنی چیزیں ہیں اور بھی بشمار چیزیں ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک میکرو لیویل پر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے چیزیں اور دوسرے صوبے کے مسائل ان کو سامنے رکھتے ہوئے حدو عوام کو حدو بلوچستان کو تحریک پورے بلوچستان میں ہوگی اور پورے پاکستان میں حدو عوام کو تحریک ہوگی اور لوکل مسائل جس صوبے کے جس علاقے где ہیں وہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ دی اور ہم پولٹکس میں ذاتیات نفرتیں تاثب گالم گلوچ تشدد اس سب کے بجائے اشیوس کی پولٹکس کو فروغ دینا چاہتے ہیں سیاسی مزاہمت لیکن پرامن سیاسی مزاہمت کے کلچر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں عوام کو ساتھ ملا کر ایک قوت میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے بغیر پاکستان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں آپ سے ہم دوستوں امیر جماعت اسلامی حافظ نئی مربان کوئٹا میں پریس کانفرنس کرے ہیں انہوں نے کہا کہ اعتجاج کرنا ہر ایک کا عینی حق ہے اعتجاج کو روکنے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں بلدیاتی داریں نہ ہونے کی وجہ سے شہر کی حب تر حالت ہے خبروں کے جانے بڑھتے ہیں